نیو میکسکو اس کی ینگر سسٹر کو اپنے گرینٹ پیرنٹس کے ساتھ رہنا پڑا پر بیچ بیچ میں جب ڈیویڈ اپنے ڈیویڈ سے ملنے جاتا تھا تو اس کے ڈیویڈ اسے سیڈو میسکسٹ پونوگراف کے میکزینز دکھاتا تھا اور اسی چیز کا اس کہانی میں سب سے بڑا رول ہے جو کہ تمہیں آگے پتا چلے گا ڈیویڈ اپنے سکول میں لڑکیوں کے بیچ کافی شرماتا تھا جس وجہ سے باقی کے سٹوڈنٹس اسے بھولی کیا کرتے تھے ریپ، ٹورچر اور مرڈر یہ سب فینٹیسیز ڈیویڈ کے مائنڈ میں ٹین ایج کے یئرز میں شروع ہو گئے تھے ڈیویڈ کی لائف میں کل چار ڈائیورس ہوئے تھے اور دو بچے بھی تھے نائنٹین ایٹی میں ڈیویڈ ایلیفنٹ بیوٹ لیک میں شفٹ ہو گیا جہاں اس نے اپنے کرائم کو انجام دیا بات کرے اگر اس کے کرائم کے بارے میں تو یہ کسی سلیشر مووی سے کم نہیں تھا ڈیویڈ اپنے وکٹمز کی جان آسان طریقے سے نہیں لیتا تھا وہ پہلے تو اپنے وکٹمز کا ریپ اور ٹورچر کرتا تھا اور پھر موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا ڈیویڈ کے کرائم کرنے کا طریقہ باقی سیریل کلر سے کافی الگ تھا اور اتنا ہی ٹیریفائنگ بھی وہ اپنے وکٹمز کو ایک ٹریلر میں لے جاتا تھا جہاں اس نے ٹورچر کرنے کے ہر ٹورز رکھے تھے جیسے وائپز چین پولیز سٹرپز کلیمپز لیک سپیڈر بارز سرجیکل بلیڈ الیکٹرک شاک مشین سو سیکس ٹوائز اور سیرینج اتنا ہی نہیں اس نے اپنے ٹریلر میں ایک کیمرہ بھی لگایا تھا جس سے وہ اپنے وکٹمز کو ریکارڈ بھی کرتا تھا ڈیویڈ نے اپنے ٹریلر کا نام دا ٹوائی باکس رکھا تھا یہ ٹریلر کسی نائٹ میر سے کم نہیں تھا اور ڈیویڈ کے اس کرائیم میں وہ اکیلا صرف نہیں تھا اس میں اس کی گرل فرینڈ سنڈی کا بھی رول ہے کیونکہ سنڈی ہی ڈیویڈ کو لڑکیا سپلائی کرتی تھی اور آگے تمہیں پتہ ہی ہے ان لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا 1957 سے لے کر 1999 تک ڈیویڈ نے اپنے کرائیم کو انجام دیا پر ایک دن ڈیویڈ کی ایک وکٹم سنثیا ٹریلر سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی تب جا کے پولیس نے ڈیویڈ کے گھر میں ریڈ مارا پولیس کو ڈیویڈ کا ٹریلر بھی ملا جس میں انہیں ڈیویڈ کے کچھ وکٹمز کے پولو رائیڈ ایمیجز ملے جو کی بہت زیادہ گرافیکل تھا پولیس کو ایک ویڈیو ٹیپ بھی ملا جس میں ڈیویڈ اور اس کی گھرل فرینڈ ایک وکٹم کے ساتھ ریپ اور ٹرچر کر رہے تھے پولیس نے ڈیویڈ کو ارسٹ کر لیا پر پولیس کے پاس کوئی ٹھوز ثبوت نہیں تھا کہ ڈیویڈ نے اپنی کسی بھی وکٹم کا مرڈر کیا تھا کیونکہ پولیس کو آج تک ڈیویڈ کے کسی بھی وکٹم کا باڈی یا پھر باڈی پارٹس نہیں ملا اس لئے کورٹ نے ڈیویڈ کو دو کیڈ نیپنگ ٹرچر اور ریپ کیس میں دو سو چوبیس سال کی سزا سنائی اور اس کی گھرل فرینڈ کو چھتیس سال کی پر صرف تین سال بعد ڈیویڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ڈیویڈ نے کبھی کنفیس تو نہیں کیا پر پولیس نے اندازہ لگایا کہ ڈیویڈ کے کم سے کم ساٹھ وکٹمز تھے جنہیں مار کر اس نے باڈیز کو ایلیفنٹ بیوٹ لیک میں فیق دیا تھا جہاں مچھلیوں نے باڈیز کا کام تمام کر دیا ہوگا تو بس یار آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے ایک لائک اور کمنٹ ضرور کر دینا اور اگر تمہیں ایسی ویڈیوز میں انٹرسٹ ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے فیل آئیکن آل پر سٹ کر لو اور اگر تم نے مجھے انسٹرگرام پر ابھی تک فالو نہیں گئے تو کر لو لنک ڈسکرپشن میں تو میں ملتا ہوں تم سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی